دوستو اگر آپ بھی ویرات کھولی کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اوپننگ میچ میں چیننے کی ٹیم کو بینگلور کے خلاف ملی شاندار جیت کے بعد آر سی بی کی مہیلہ کھلاڑیوں نے دیا حیران کر دینے والا بیان جی ہیں دوستو آئی پیل کے اوپننگ میچ میں بینگلور کے خلاف چیننے کو جیت ملی ہے جس کے بعد آر سی بی کی مہیلہ کھلاڑیوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ اس مرتی مندانہ علیسہ پیری سے لے کر شریعن کا پارٹیل رینوکا سنگھ تھاکور نے ایک بیان چیننے کی ٹیم کو لے کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر بانا مشکل ہوگا تو آخر آر سی بی کی مہیلہ کھلاڑیوں نے چیننے کی جیت کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں چیننے کی جیت کے ہیرو کون رہے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں چیننے اور بینگلور کے بیٹ چیننے کے گھرے لو میدان پر اوپننگ میچ کھیلا گیا جس میں چیننے کو چھے وکٹ سے جیت ملی آپ کو بتا دے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے پلیسز کے 35 نردیش دینیش کارتک نین آباد 38 اور انوج راوت کے 48 رن کے دم پر 173 رن چھے وکٹ کے نقصان پر بنائے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے آئی چیننے کی ٹیم 18.4 آور میں میچ کو جیت گئی جہاں رویندر نے سرواتک 37 اس کے علاوہ شیفم دوبے نے ناباد 34 سے رویندر جڑے جانے ناباد 28 رن کا یوگدان دیا اور چیننے کو چھے وکٹ سے اوپننگ میچ میں جیت دلائی اس کے بعد رسی بھی میلہ کھلاڑیوں نے بیان جاری کیا جس میں اسمرتی مندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کو اس میچ میں جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ احران ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ چیننے کی ٹیم بینگلور کے خلاف اپنے گھر پر کافی زیادہ بہتر پردرشن لگاتار کرتی ہوئی دکھائی دی ہے اور اس بار بھی بہتر پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دینے والی تھی حالانکہ بینگلور کی ٹیم میں جیتنے کا پورا پریاس کیا لیکن مہندر زنگ دھونی کی چال اور چیننے کے بہترین پردرشن کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو جیتنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے لیے جب تک مہندر زنگ دھونی اپنے طریقے سے گیم کو چلائیں گے تب تک بینگلور کی ٹیم کو چیننے کے خلاف خاص کر چیننے کے گھر میں جیتنے کا موقع بھی کبھی نہیں مل پائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ اب بینگلور ٹیم آگے واپسی کرے گی ہی دیئے ہیں لیکن جس پرکار سے چیننے کی ٹیم نے ریتو راج گائکوار کے کپتانی میں بہتر پردرشن کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ چیننے کی ٹیم اب کتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں لیکن اس میچ میں کچھ کھلاڑیوں کے بہتر پردرشن کے چلتے چیننے کی ٹیم کو جیت ملی ہے جن کو بھولا نہیں جا سکتا ایسے میں اب بینگلور کو جیتنے کے لیے کافی زیادہ سنگرش کرنے ہی پڑے گا جوب ہو کر ہی دم لے گا تو وہیں شرنکاپ آٹل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں کافی زیادہ پرباوی تو مجھے معلوم ہے مہندر سنگھ دھونی کس پرکار سے کھلاڑی ہیں اور مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی کے دم پر چیننے کی ٹیم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اگر بہترین کپتانی نہیں کرتے تو شاید اس میچ میں چیننے کی ٹیم کو جیت نہیں ملتی لیکن چیننے کی ٹیم کو اگر جیت ملی ہے تو اس کے پیچھے مہندر سنگھ دھونی کا ہاتھ ہے لیکن اب بینگلور کی ٹیم کو جیت کے لیے واپسی کرنی پڑے گی تو وہیں رینوکا سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے حالانکہ چیننے کی ٹیم کے لیے مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی کے علاوہ شیفم دھوبے اور رویندر جڑیجا کی شاندار بلے بازی اور مصطفیز اور رحمان کی شاندار گیند بازی شامل ہے لیکن اگر مہندر سنگھ دھونی اس طریقے سے بینگلور کی ٹیم کے اوپر دباف ڈالنے کا کاررین نہیں کرتے تو شاید بینگلور کی ٹیم کو اس میچ میں آسانی سے جیت مل جاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیفم دھوبے کو اچانک سے ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر شامل کرنا چیننے کی ٹیم کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ثابت ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے لیے اس میچ میں جیت کے سبھی ہیرو مہندر سنگھ دھونی شیفم دھوبے اور جڑیجا ہیں ایسے میں اب مجھے لگتا ہے بینگلور کی ٹیم اگلے میچ میں واپسی کرتے ہوئے سبھی آئی پیل ٹیم کو کافی زیادہ حیران کر دینے والی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے چیننے کی ٹیم کی اس میچ میں جیت کی اصلی وجہ کیا رہی اپنی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد